sources of alkenes کی بات کرتے ہیں جی alkenes جیسے کہ ہم نے کہا تھا olive incense کو کہتے ہیں ہم oil forming ہے یعنی کہ oil ہمارے پاس یہ بناتی ہیں ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں oil forming ان سے ہمارے پاس اگر ہم بہت سارے oils کو دیکھیں plant oils کو جیسے coconut oil ہے یا palm oil ہے تو وہ ہمارے پاس اس میں کیا موجود ہوگا جی alken موجود ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے alkenes کی ہم جب بات کرتے ہیں specifically تو یہ ہمارے پاس unsaturated hydrocarbons ہیں unsaturated کا مطلب کیا ہے ان میں جو ہے وہ double bond ہوتا ہے ایک اگر ہم کاربن کے درمیان دیکھیں دو کاربن کے درمیان سعودی دیکھیں تو ہمیں کیا ملے گا ضرور double bond ہمیں ملے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم کہتے ہیں double bond ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں اس کی ایک خصوصیت اور مل گئی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو ہے کس طرح سے یہ مل سکتے ہیں alkenes تو وہ ہمارے پاس ہے کہ سب سے زیادہ یہ reactive ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اگر ہم دیکھیں تو more reactive ہوتے ہیں than alken ٹھیک ہے more reactive ہم لکھ دیتے ہیں کیوں reactive ہوتے ہیں جی اس لیے کہ ان کے درمیان میں double bond ہوتا ہے more reactive ہوتے ہیں یہی وجہ ہے جب وہ more reactive ہوتے ہیں یعنی کہ ہر chemical کے ساتھ جو بھی ان کے آس پاس موجود ہوگا اس سے جو ہے یہ کیا کر لیں گے جی react کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس free form نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو alkenes ہوتے ہیں یہ nature میں ہمارے پاس یا ہم دیکھیں اگر پہاڑ وغیرہ کھوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ free form نہیں ہوتے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر not free ٹھیک ہے free ہم لکھ سکتے ہیں یا free occurrence لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی ان کی occurrence یعنی کہ یہ ہمارے پاس الہدہ الہدہ نہیں پائے جاتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ضرور کسی نہ کسی کیمیکل کے ساتھ رییکشن ہوا وہ ہوتا ہے یعنی کہ ان کے درمیان میں اگر ہم بات کریں الکین کی بات کرتے ہیں کسی بھی نارمل فرسٹ الکین کی چلیں ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کوئی نہ کوئی کیمیکل reaction یعنی کہ کسی دوسری چیز کے ساتھ کسی chemical کے ساتھ مل کے یہ کیا کر دیتے ہیں reaction کر دیتے ہیں اس لیے اس form میں ہمیں یہ اکیلے اس طرح سے اس form میں بہت زیادہ تعداد میں نہیں ملتے تو اگلی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس کی ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ ان کے جو ہم اگر بہت چھوٹی چھوٹی الکینز کو دیکھیں جن کو ہم کہتے ہیں lower الکینز کو یعنی کہ جن کے اندر تھوڑے کاربن موجود ہیں دو ہو گئے تین چار پانچ اس طرح سے اور ہمارے پاس lower الکینز ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر کاربن کی تعداد کیا ہے جی کم ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہ کو دوسری طریقے سے لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس lower الکینز وہ ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس کاربن کے تعداد کم ہوتی ہے ٹھیک ہے less ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر کاربن ایٹم اگر اس میں موجود ہوں تو اس کو ہم کیا لکھیں گے lower الکینز کہیں گے ٹھیک ہے کاربن ایٹم موجود ہوں تو وہ ہمیں کہاں ملیں گے جی اس کے source کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس coal gas میں ہوتے ہیں بہت کم تعداد ٹھیک ہے اب coal gas کیا ہوتی ہمارے پاس جیسے ہی ہم petroleum جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو چلیں ہم اس کو پہلے لکھ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں پائے جاتے ہیں جی coal gas میں coal gas جس طرح کوئلہ ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں جی coal اب جب ہم petroleum کی ہم اس کے اوپر heat دے رہے ہوتے ہیں petroleum جب ہم لیتے ہیں basically یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں petroleum petroleum ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس basically اس کے word پہ اگر ہم تھوڑا سا focus کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی petra جو ہے basically word rock سے نکلا ہے ٹھیک ہے جو ہماری mountains وغیرہ ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں یہ petra word rock سے ہے چٹانوں سے یا ہم کہہ سکتے ہیں mountains وغیرہ سے جو mountainry areas ہوتے ہیں وہاں سے petra کو word نکلا ہے جی اور oleum جو ہے وہ کس word سے ہمارے پاس ہے generator oil سے ٹھیک ہے یعنی کہ جو تیل وغیرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم organic compound کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو basically جب ہم rock کی mining وغیرہ کرتے ہیں ان کو کھو دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو rock oil ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی جب ہم کیا کرتے ہیں further اس کو heat دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ heat دے رہے ہیں اس کو جو temperature provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے جی coal gas بھی بن جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس کچھ minor amount میں کیا موجود ہوتی ہے جی alkenes موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر alkenes ہمیں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ethylene کی ہم بات کریں تو natural gas میں ہمیں ethylene مل سکتی ہے اب natural gas جیسے ہم گھر میں بھی use کریں stoves وغیرہ میں جو ہماری جیسے یہ ہم ایک سلنڈر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اس میں ہم کہہ رہے گی یہ ہمارے پاس جو ہے natural gas موجود ہے اس میں اور اگر ہم گھر میں بات کریں جیسے ہم گھر میں بیٹیولوں میں جو gas use کریں وہ ہمارے پاس natural gas ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں natural gas اگر ہم اس کو بالکل original ہی جب حاصل کرتے ہیں rocks وغیرہ سے ٹھیک ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ ہمارے پاس alkenes موجود ہوتے ہیں بہت ہی minor اس میں 20% ہوتے ہیں یعنی کہ 100 میں سے 20 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا موجود ہوتے ہیں جی alkenes موجود ہوتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے لیکن اس میں سے ہمیں جو ہے اس کا source یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہے جی natural gas بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے natal gas سے ملا coal gas سے مل گیا اس کے علاوہ alkenes کہاں سے produce ہوتے ہیں جب ہم cracking کرتے ہیں cracking کا process کیا ہوتا ہے جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں cracking جب ہم کرتے ہیں cracking کس کی جی crack جیسے word سے ہی ظاہر ہے کسی چیز کو توڑنا breakage کرنا ٹھیک ہے cracking of petroleum کی جب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے petroleum کی جب ہم بات کریں گے cracking اس کی کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو high temperature provide کرتے ہیں petroleum جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس جو rock کی mining کی جاتی اور اس میں سے organic compounds ہمارے پاس مل رہے ہوتے ہیں اس کا source ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی petroleum ہوتا ہے basically rock میں سے جو oil form ہمیں blackish color کا usually material ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے جی oil سے جو ہمیں ملتا ہے ٹھیکی oil سے تو اس کی ہم further کیا کرتے ہیں cracking کرتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ اور کیا کرتے ہیں جی oxygen provide نہیں کرتے یعنی کہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں o2 کو اگر میں لکھوں تو اس کو میں red colors کے block سے ایک show کر دیتی ہوں کہ ہم نے o2 provide نہیں کرنی ٹھیک ہے جی تو بغیر oxygen کے ہم کیا کرتے ہیں جب ایک بہت بڑے organic material کے part کو بہت زیادہ heat دیتے ہیں اور without oxygen دیتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے parts میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو red سے ہم چلے mention نہیں کرتے اس کو different color سے mention کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے parts میں convert ہو جاتا ہے اب وہ جو چھوٹے چھوٹے parts بنتے ہیں اس میں سے ایک part جو ہے ہمیں کیا ملتا ہے جی وہ ہمیں alkeen کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک part جو ہے usually ایسا ہوتا ہے کہ alkeen بھی اس میں موجود ہوتی ہے اور بھی بہت سارے ہمارے پاس compound بنتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے parts میں یعنی ایک بڑے سے part کو ہم کیا کر رہے ہیں basically ایک چھوٹے چھوٹے parts میں convert کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس organic material بہت بڑی تعداد میں موجود ہو تو ہم اس کو توڑ توڑ کے cracking اس کی کر رہے ہیں مطلب heat پہنچا رہے ہیں اس کو بہت زیادہ high heat دے رہے ہیں بہت زیادہ temperature ہم اس کو provide کرتے ہیں high heat ہم اس کو دیتے ہیں تقریبا ہمارے پاس یہ temperature کتنا ہوتا جی 700 سے usually 800 تک ہم اس کو temperature دیتے ہیں degree centigrade temperature کا unit ہے جیسے آٹا یہ چینی ہم گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ 5 kg ہے یہ 10 kg ہے تو بلکل اسی طرح سے ہم temperature کا unit degree سے mention کرتے ہیں اتنا زیادہ temperature دیتا ہے اور absence of oxygen oxygen ہم نے provide نہیں کرنی تو کیا ہوگا بہت بڑا organic material یا petroleum یا کچھ بھی ہمارے پاس جو organic material کا source تھا وہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا بن جائے جی ہمارے پاس موجود ہوتی اور بہت سارے ہمارے پاس hydrogen بن سکتا ہے hydrogen gas بن جاتی ہے میتھین gas بن جاتی ہے CH4 جسے لکھتے ہیں لیکن ایک الکین بھی اس میں اپیئر ہو جاتی مل جاتی ہے اس لئے ہم اس کو لکھتے ہیں sources of alken cracking of petroleum petroleum بھی ہمارے پاس sources of alken اور کس طرح سے آسل کر سکتے ہیں cracking of petroleum سے تو یہ ہیں جی ہمارے پاس sources of alken یعنی coal gas جو ہمارے پاس petroleum سے ہی تھی number one natural gas 20% موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ number 3 جب cracking of petroleum to اس میں بھی alken مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ reactive ہوتی ہے اس لئے free form میں exist ہمیں نہیں کرتی ہوئی یعنی کہ free occurrence ہمیں نہیں ملتی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ free form میں available ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت chemical reactive ہوتی ہے اس لئے دوسرے بہت سارے chemical سے react کر کے اس free form میں یعنی کہ pure alken اس طرح کی نہیں ملتی کی لئے ہم کہہ سکتے کہ free form میں ہم نہیں ملتی تو اس لئے یہ ہمارے پاس sources of valkeen ملتی